اسلام علیکم اور ریوز پی کے میں خوش آمدید میرا نامیر ہے اور دوستوں ذرا یہ چیک کرو یہ ہے انفینکس کا کلر چینجنگ فون بیل یہ ایک چینجنگ فون نہیں ہے یہ ایک پروٹو ٹائپ ہے اور ہماری ریوز پی کے فیملی کے لیے بھی یہ ایک ایک ایکسکلوسیو ہے کہ انفینکس نے مجھے اس کا ایک پروٹو ٹائپ دیا ہے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اب انفینکس نے اس ٹیکنالوجی کو دو اور ٹیکنالوجیز کے ساتھ سی ای ایس ٹوینی 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 فور کے شو سٹاپرز ایونٹ میں انویل کیا ہے سی ای ایس دنیا کا سب سے بڑا ٹیک ایکسپو ہے اور یہ ہر سال یہاں لاس ویگس میں ہوتا ہے آپ میں سے جو لوگ مجھے انسٹا فیس بک ٹک ٹاک وغیرہ فر فالو کرتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ میں انفینکس کے ساتھ یہاں لاس ویگس میں آیا ہوا ہوں اور بائی دو بے میں نے اس ٹرپ کے منی ولاؤگز بھی بنایا ہے اگر آپ وہ دیکھنے میں انٹریسٹڈ ہیں تو ہمارے سارے پلیٹ فارمز پر اویلیبل ہیں تو یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹا خیر اب اس سال کے سی ایس ٹوینی 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 فور میں انفینکس نے تین بڑی اناؤنسمنٹس کی ہیں اور ان میں سے یہ کلر چینجنگ والی میری فیوریٹ ہے اس کا آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا پہلے بات کر لیتے ہیں ایک ایسی اناؤنسمنٹ پہ جو بیٹری ٹکنالوجی سے ریلیٹر ہے اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے سال انفینکس نے تیسلا کے ساتھ کلابریشن میں کافی انٹریسٹنگ بیٹری سپیکس والے فونز لانچ کیتے ہیں جیسے کہ انفینکس نوڈ 30 پرو اور پھر نوڈ 30 وی آئی پی تو اب انفینکس نے اناؤنس کی ہے ان کی ایکسٹریم ٹیمپریچر بیٹری جو کہ بیٹری ٹکنالوجی میں ایک بہت ہی امپریسیف چیز ہے کیونکہ اس کے دو بڑے فائدے ہیں ایک تو یہ کہ نورمل بیٹریز کا ٹیمپریچر رینج مائنس 20 ڈگری سیلسیس صرف پلس 40 ڈگری سیلسیس تک ہوتی ہے ان نورمل بیٹریز کے جب ٹیمپریچرز اس رینج سے بھار جاتے ہیں تو ان بیٹریز کی پرفارمنس بہت ہی زیادہ گر جاتی ہے خاص کر لور ٹیمپریچرز پہ تو بیٹریز اکثر کام ہی کرنا چھوڑ دیتی ہیں مثال کے طور پہ جب آپ مائنس 10 یا مائنس 15 ڈگریز پہ پہنچتے ہیں تو لیکن انفینکس نے اس نئی بیٹری ٹیکنالوجی سے اس ٹیمپریچر رینج کو ایکسپانڈ کر دیا ہے پلس 60 ڈگری سیلسیس سے مائنس 40 ڈگری سیلسیس تک تو یہ بیٹریز بہت ہی لور ٹیمپریچرز میں بھی صحیح کام کریں گی اور اس ٹیکنالوجی کا دوسرا بڑا فائدہ ہے کہ اس سے بیٹریز کی لانگ ٹرم انڈیورنس بھی بہتر ہو جاتی ہے یعنی کہ بیٹری کی اوورال لائف بکول انفینکس پچاس سے تین سو فیصد تک بڑھ جاتی ہے اب انفینکس کی دوسری بڑی انناؤنسمنٹ بھی بیٹریز سے ہی ریلیٹڈ ہے یہ ہے انفینکس ائر چارج تیکنالوجی نارملی جب آپ کسی بھی فون کو وائرلیسلی چارج کرتے ہیں تو فون کو بلکل وائرلیس چارجر کے اوپر رکھنا پڑتا ہے یعنی کہ فون اور چارجر کے بیچ میں کانٹیکٹ ہونا ضروری ہوتا ہے well انفینکس کی اس نئی ائر چارج تیکنالوجی سے فون چارجنگ پیٹ سے 20 سنٹی میٹر تک کے فاصلے پہ بھی چارج ہوتا رہتا ہے اور اب تو 60 ڈگریز تک کا ٹلٹ ہو تب بھی فون چارج ہوتا رہتا ہے اب یہ تیکنالوجی بزاتے خود تو کوئی نئی تیکنالوجی نہیں ہے لیکن یہ پہلی بار ہے کہ ہم اس کا ایک safe to use version دیکھ رہے ہیں انفینکس نے اس کے لیے low frequency magnetic resonance کو استعمال کیا ہے یہ بیسیکلی ویسی ہی تیکنالوجی ہے جیسی ہم ہاسپٹلز میں MRIs میں دیکھتے ہیں اور وہ بہتی safe ہوتے ہیں اب اس ائر چارج تیکنالوجی کے کچھ use cases تو انفینکس نے ہمیں بتائے ہیں ایک یہ ہے کہ چارجنگ پیٹ کو آپ ڈسک کے نیچے رکھ دیں تو ڈسک کے اوپر بھی فون چارج ہوتا رہے گا لیکن میں بھی جب سوچ رہا تھا تو بہت سارے uses میرے ذہن میں بھی آگئے مثال کے طور پر آپ ایک ایسی air charge capable power bank اپنے اگر بیگ میں ڈال دیں تو جب بھی آپ اپنا فون اپنے بیگ میں ڈالیں گے تو وہ چارج ہوتا رہے گا یا پھر گاڑیوں کے اندر اس کو بہت اچھے طرح میرا خیال ہے implement کیا جا سکتا ہے جہاں بہت سے لوگ اپنے فون کو dock کر کے رکھتے ہیں تو ڈیش بورڈ کے اندر اگر یہ لگا ہوا ہو تو فون dock ہو کے بھی چارج ہوتا رہے گا خیر میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے ضرور نیچے کومنٹ سے بتائے گا کہ آپ کے حساب سے یہ air charge technology اور کس interesting طریقے سے implement کی جا سکتی ہے اور اب آتے ہیں انفنکس کی third announcement پہ جو کہ میری نظر میں سب سے زیادہ exciting ہے اور وہ ہے انفنکس کی یہ نئی e-color shift technology this is the real color changing phone اور اس کے لیے فون کی back میں انفنکس نے ایک micro structure بنایا ہے جس میں color particles ہیں اور e-ink prism 3 technology کے ذریعے جب اسے current دیا جاتا ہے تو وہ particles رنگ بدلتے ہیں اور جیسے ہی یہ current بند ہوتا ہے تو سارے colors freeze ہو جاتے ہیں اس وقت تک جب تک اسے واپس current نہ ملے مطلب کہ یہ technology مستقل طور پر بیٹری نہیں consume کرتی ہے کچھ لوگ اس کا سننے کے بعد ہمیشہ یہی پوچھتے ہیں کہ اس سے میری battery life تو نہیں drain ہوگی تو نہیں ہوگی بھائی جیسے ہی colors change ہونا رک جائیں گے تو آپ کی بیٹری نہیں consume ہوگی اور یہ colors theoretically اب forever ایسی رہیں گے جب تک اسے current نہیں ملتا دو یہ technology صرف تب بیٹری استعمال کرتی ہے جب color change کیا جا رہا ہو اس e-color shift technology کو phone کے software کے ساتھ بھی integrate کیا جا سکتا ہے طرح طرح کی نئی functionality کے لیے جیسے کہ notifications یا پھر آپ کا mood کیسا ہے یا time of day کیا ہو رہا ہے یا پھر آپ صرف ششکوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ صرف style کے لیے ایک نیا color چاہتے ہیں یا کوئی نیا pattern چاہتے ہیں اپنے phone پہ تو وہ بھی ایک use case ہو سکتا ہے I think یہ definitely ایک بہتی unique technology ہے اور CES کے showstoppers event پہ بھی Infinix کے boot پہ اس کو دیکھنے کے لیے بہت ہی زیادہ لوگوں کا رش لگ گیا تھا اور میں بہت ہی interested ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ technology آگے چل کے phones کو کیسے change کرے گی I really hope کہ ہم اسے اور Infinix کی باقی دو technologies کو جلد ہی کسی Infinix کے phone میں دیکھیں گے خیر یہ تو تھا آپ لوگوں کے لیے ایک update directly from CES 2024 in Las Vegas میں Infinix کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ they flew me all the way here تاکہ ہم یہ زبردست technologies Infinix کے ساتھ check out کر سکیں اور انہیں enjoy کر سکیں آپ کی Infinix کی ان تین announcements کے بارے میں کیا خیالات ہیں مجھے نیچے comments میں اپنا feedback ضرور دیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے like کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی share کر سکتے ہیں چینل پر نہیں ہو تو subscribe کریں آخر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ انشاءالا آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ